السلام علیکم گوڈ مارننگ ارلی گوڈ مارننگ آپ دیکھ لیں اس وقت کہیں بھی کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہے سب سوئے رہے ہیں کیونکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سو جاتے ہیں اسکول کی کچھ وغیرہ اب باہر نکلیں گی بچوں کو اسکول وغیرہ لگے اور بچوں کے اسکول کے جانے کا ٹائم ہونے لگا ہے ابھی تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں میرے گھر سے بیو کتنا پیارا لگ رہے آپ نظر آ رہے یہ آسمان دیکھیں یہ میرا ڈیلی گوڈی ہے میں اگر چاہوں تو یہاں گنٹو بیچ سکتی ہوں اور یہ خوبصورتی روز اگنٹو تک دیکھ سکتی ہوں لیکن اسکل ٹائم کان ہوتا ہے اکنی بیزی لائس پر اندر اسمیں خورصت ہی نہیں ملتی ہے ہم اتنا سارا ٹائم بیوز کو دیکھنے میں یہ سب کو ججھ کرنے میں نکال گیا ملی کپیکل لائس ہے ہائی گائیز یہ دیکھیں یہ اس وقت صبح کے سات بچے پچاس منٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت یہ ہے کتنی شدیف کتنی دوپا چکی ہے سارے بچے اپنے اپنے سکولوں میں جانے کے لئے پرپیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے بچوں کے لئے چیز کی دکان پر کل گئی ہے تاکہ وہ سکول میں اگر روزہ نہ رکھا ہو تو لنجھ بھی لے کر جا سکے یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بچی جا رہی ہے سکول ایک لیڈی ویٹ کر رہی ہے وین کے آنے کا یہ دیکھیں میرے بچے ابھی ابھی سکول گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے وینے آنا چانہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور یہاں کا بھی پورا راستہ اب بیزی ہو گیا ہے لوگ آنا چانہ کر رہے ہیں اور اس وقت شدید قسم کی بھوک نکل آئی ہے یہ دیکھ رہے ہو آپ دیکھ رہے ہو آنکھ کے ناکھوں نے اتنے تیز روک ہو رہی ہے بہت تیز روک ہو رہی ہے بہت تیز روک ہو گائیز یہاں سے یوں کافی سکتورت میں زبادتا ہے اب بہت پیارا بھی لگتا ہے السلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ سب لوگ اس وقت دوپیر کے سارے بارہ بج رہے ہیں اور آپ یہ آسمان دیکھیں کہ اتنا پیارا ہو رہا ہے اتنا زبردست سکر کا ہے سکری سکائے بلو ٹائپ کا روزی روزی کا اور یہ دیکھیں لوگ کتنا بیزی ہیں اپنے لائف میں اپنے دیرے روٹین میں بچوں کے اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہے لوگوں کے آفیس میں جانے کا دکانوں میں جانے کا اپنے اپنے کام کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے ویسے اس وقت نورمل ہی ہے کافی روش ہوتا ہے کیونکہ جو آفیس ورکرد ہوتے ہیں ان کو اس وقت آفیس کی چھٹی ملتی ہے مارکٹ میں بھی لوگ دسکمل طور پر بھی دی ہیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو مارکٹ میں بھی کتنے اس وقت پڑنا ٹائے کیونکہ لوگ نہیں آ رہے ہیں گھر پر کھانا پی رہا السلام علیکم گائز آج میں بناؤں گی رسمل آئی دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے میرے ہاتھ کے رسمل آئی ٹھیک ہے لیٹس چیک اٹ یہ دیکھیں یہ بن رہی ہے رسمل آئی چاڑ گناہ بڑے ہو جائیں گے اس فلیور بھی ان کا پیار آئیں پیستہ میں دیکھیں گائز یہ بن کے کسے لگتے ہیں دیکھیں گائز یہ پھول کر کس کے بڑی ہو رہی ہے جو بنایا ہے اس سے چار گناہ بڑی ہو گی مزید بھی بڑی ہو گی ابھی بھکے گے تو یہ بڑی ہو جائیں گے آخر اس کا جو فلیور ہے وہ کتنا یمی سی دودھ ہے یہ کتنا کنٹنسوز کتنا گاڑا گاڑا سا ہو رہا ہے جیسا کہ بار کی رسملہ یہ نورملی اٹھ رہے ہیں دیکھیں گائز یہ بلکل زبردست قسم کی رسملہ ریڈی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کا لکھ بلکل بازار جیسے لگ رہی ہے حالانکہ یہ گھر میں بنی رہی ہے یہ دیکھیں آپ اس کا یہ دیکھیں بلکل ایسا لگتا ہے جیسے بار کی رسملہ لیکن یہ میں نے بنائی ہے آمرا نومان گائز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں سبسکرائب کریں پلیز